جو بارڈر ہے ہماری چھم اور ہیڈ مرالا یہاں کچھ ہو گئے اس کے اوپر تھوڑی سرچ کر کے انہیں اس پر دازمی کچھ بتائے السلام علیکم جی مشتاق آپ کو ہم نے یہ بات اس کا جواب ہم نے دیا ہے اپنی گفتگو میں مشتاق اپنا مائک میوٹ کر لیں ہم آپ کو مشتاق ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ سیالکوٹ کا جو ہمارا بارڈر ہے یہ ایک بہت بڑا بیٹل فیلڈ بنے گا سیالکوٹ اور لاہور دونوں شہر کیونکہ اس پر یہ پہلے بھی آ چکے یہ دوبارہ آئیں گے اور یہ سائیکلوجیکلی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ اس کا کچھ حصہ بھی لے لیتے ہیں شروع میں داخل بھی ہو جاتے ہیں قریب تو ان کے لیے دوری دنیا کے سامنے یہ دکھانا کہ ہم نے پاکستان کو شکست دی ہم اس کے اندر داخل ہو کے ہم نے سیالکوٹ اور لاہور کے کچھ علاقے قبضہ کر لیے ان کے لیے ہی پروپیگنڈے کے لیے بہت بڑا مٹیرل ہوگا تو آپ کا چھم جوڑیاں اور آپ کا ہیڈ مرالا اور آپ کا ناروال زفروال یہ سارے علاقے بیٹل فیلڈ بنیں گے یعنی نائنٹین سکسٹی فائیو اور سیونٹی وان دونوں جنگوں میں میرے والد توپھانے کے افسر تھے اسی علاقے میں سیالکوٹ میں تھے اور ظاہر ہے توپھانہ یہ ایک ہی توپھانہ وہاں پہ پورے سیکٹر کو کور کر رہا تھا تو ناروال زفروال سیکٹر میں بزشمن کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے اور پھر ہیڈ مرالا کے آس پاس یہ سب علاقے پہ میرے والد اور ہم خود اس وقت دونوں جنگوں میں سیالکوٹ میں تھے اور دونوں جنگوں میں میرے والد نے سیالکوٹ کا دفاع کیا تھا وہاں پہ سو وی نو دس کہ یہ ایک ایریا میجر بیٹل فیلڈ بنے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کیا کر رہی ہیں انہوں نے یہاں سے حملہ نہیں کیا ہم پر تو ہم یہاں سے آگے بڑھ کر طبی کروس کرنے کے بعد ہم اکھنور اور اکھنور سے پھر ہم جمہو کی ایک لائن بلوک کر دیتے ہیں تو ہم دس لاکھ انڈین آرمی کو اندر ٹرائپ کر دیں گے تو انہوں نے دیسنیٹلی ہمیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کہ ہم اکھنور پہ نہ جا سکیں جمہو کیپچر نہ کر سکیں انہوں نے سیالکوٹ پر آنا ہی آنا ہے سیالکوٹیوں کو خاص طور پر تیار رہنا پڑے گا آپ ہماری شاہینوں کا شہر ہے یہ اور ما شاء اللہ حلال پاکستان آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دفاع کے لیے سردھڑ کی بازی لگانی ہوگی آپ کو بھی اور سیالکوٹ والوں کو بھی اور لاہور والوں کو بھی بسم اللہ جی اللہ بکش میں نے آپ کو اپروف کر دیا آپ کے مائیک کو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا کوسٹن کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ کیا رہی ہو جی مطلب کسٹن یہ ہے میرا کہ دیکھیں یہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ مسلسل مار کھا رہے ہیں اور وہاں رنگ جانب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوستلائی انسلٹ بھی ہو رہی ہے مطلب جو بیجے پی کے جو لیڈر تھے ان کے تھو تو یہ جو تیس کلوڑ وہاں مسلمان بیٹھے ہیں بہت بڑی قداد ہے اور یہ لوگ انڈیا کے خلاف انڈین فورسز کے خلاف وہاں یہ گریڑا وار کیوں نہیں کرو کر رہے ہیں کیا پرابلم ہے یہ مطلب ہے کہ انڈیا انڈین فورسز سے خلاف یہ انڈین ونڈر گورنمنٹ اسے بیٹ اپ کرنے کے لیے ہر حوالے سے اپنی ازادی کے لیے مطلب یہ کہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہے دیکھیں پچھلے کوئی وجہ تھی کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے اور ہم ہندووں کے نیچے زندگی نہیں گزار سکتے اور آج اس کی ایکزیکٹ مثال آپ کو بھارت کے مسلمانوں کی نظر آتی تین نسلے گزر گئی ہیں پچھتر سال میں تین نسلے ہو جاتی اور ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ما شاء اللہ تمام کے تمام استغفراللہ دلیتوں شدروں اور کوکروچوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کی تین نسلے پیدا ہوئی ہیں ہندووں کی غلامی میں اور ہندو نے اس طرح دبا کے رکھا ہے مسلمانوں کو اس طرح ظلیل کر کے رکھا ہے کہ اب یہ بچارے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے دلیتوں اور شدروں کا مقام زیادہ ہے مسلمانوں کا کم ہے جو سب سے غلیز علاقے ہیں ممبئی کے اور دلی کے سب سے غریب علاقہ ہے پورے ہندوستان میں جان جان سلمز ہیں وہاں پہ وہاں مسلمان رہتے ہیں اور نہ ان کے پاس قیادت ہے ساری قیادت ان کی بکیوی ان کے پاس ایک دینی قیادت تھی داراللوم دیوبند کی وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہندو مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں پورے ہندوستان پہ کنٹرول دیوبند کا ہے اور دیوبند بھارتی مکمل مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیشہ مسلمانوں کے قتل عام میں سب سے بڑا کردار دیوبند کا ہے بھارت کے اندر اس کی بعد ساؤت میں چلے جائیں ہندوستان میں وہاں اویسی بھائی ہیں دو دو اویسی بھائی دونوں غدار ملت غدار قوم مہدرباد دکن کے مسلمان تگڑے وہاں مسلمانوں کے ایک سریعت ہے لیکن قیادت ان کے پاس نہیں ہے قیادت اویسیوں کے پاس ہے دو اویسی بھائی جو ہیں وہاں کشمیر میں چلے جا وہاں پہ اس وقت سے لے کے فاروق عبداللہ کا باپ ڈاکٹر عبداللہ اس کو فاروق عبداللہ منیبہ یہ جو کیا نام یہ جو اس وقت ہے عورت لڑک عورت جو ہے وہاں پہ یہ سارے کے ساری لیڈرشپ صرف کشمیر کے مسلمانوں نے مضاحمت رکھی ہوئی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ ان میں آپ کو زندہ مسلمان ملتے ہیں ان میں آپ کو مضاحمتی تحریک ملتی ہے ان میں آپ کو بھارت سے ٹکرانے والے جذبے ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے شہادتیں دیئیں انہوں نے ہتھیار اٹھائیں اور اسلام زندہ ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب تلوار اٹھاتا ہے زندہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ زلط اور رسوائی اور ہیومیلیشن اور اور زلالت قبول کر لیتا ہے صرف جان بچانے کے لیے پھر اس کا حال بھارتی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے بھارت کے مسلمانوں میں اللہ ما شاء اللہ جیسے میں نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ کوئی کھڑا ہو جائے گا لیکن نہ ان کے پاس قیادت ہے نہ اتحاد ہے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ ان کے پاس تربیت ہے اور نسلیں انہوں نے اتنی ہندو کی غلامی میں گزاری ہیں کہ اب یہ ہندووں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے چودہ سو سال میں کہ مسلمان ہندووں کے آگے احساس احساس کمتری کا شکار ہے اور ہندو چڑھا ہوا ہے ان کے سر کی اوپر ہمیشہ چودہ سو سال سے ہوتا رہا ہے کہ مسلمان حکمران ہوتے تھے اور ہندو احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا تو ہندوستان کے مسلمان ان کو اللہ کے حوالے کریں یہ بچارے بہت بری طرح مارے جائیں گے ان کے پاس بچنے کا کوئی آثرا نہیں ہے جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی نہیں بچاتا روہنگیا مسلمانوں کو کوئی نہیں بچاتا جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت برا حشر ہونے جا رہا ہے قائد اعظم کو اللہ سلامت رکھے علامہ اقبال کو اللہ سلامت رکھے اور کروڑوں لانتے ہوں ان مسلمان سو کارڈ مسلمان لیڈروں پہ ابو کلام ازاد یا حسین احمد مدنی یا اویسی یا آج جو ان کے جو فاروق عبداللہ کا بیٹھا یہ سب اللہ ان کو غرق کرے تباہ برباد کرے ان ضلیلوں کو جس نے بیس کروڑوں مسلمانوں کو ہلاک کروا دیا ان بچاروں کو اللہ کے حوالے کرے وہ جو انہیں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کتائیں اور گناہوں کو شاید اس طرح ہی معاف کر دے کہ ان کو شہادت کی موت دے دے مرنا تو سب نے ایک دیں ہندو بھی مرے گا مسلمان بھی مرے گا انشاءاللہ جو ہندو کی آتوں ختل ہوگا اللہ انشاءاللہ اس کے لیے آسانی اور مغفرت کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ جی کاسم اب آپ اپنا مایک انمیوٹ کر کے کوشن کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر جی بیٹا والیک یہ سوال ہے سر کہ اگر آپ کی کوئی غزوہ ہند فورس ہے تو کیا ہم لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں میرے جان ہماری غزوہ ہند کی فورس پاکستان آرمی ہے ہماری غزوہ ہند کی فورس پاکستان آرمی ہے ہماری غزوہ ہند کی فورس پاکستانی قوم ہے یہ کوئی الگ سے گروہ بنا کے جنگ نہیں ہوگا اب یہ پوری پاکستانی قوم کو یہ جنگ لڑنی ہوگی دیکھ سر اگر اس میں کسی کو موقع نہیں ملتا جوائن ہونے کا تو وہ کس طرح جو ہے اس میں سے لے سکتا ہے بچے آپ اپنا مائیک بند کر دیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں موقع آپ کو ملے گا پوری قوم کو ملے گا موقع یہ ممکن نہیں ہے کہ موقع نہ ملے جو پاکستان سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اس کو پاکستان کے دفاع کا موقع اللہ دے گا چاہے آپ اپنا مال دیں اپنا زیور دیں چاہے آپ کھانا پکائیں چاہے سپلائز لے کے جائیں چاہے آپ رائیفل اٹھا کے لڑیں چاہے زخمیوں کی پٹی کریں چاہے آپ غلہ اور خوراک اگائیں تاکہ مجاہدین اور پاکستانی قوم کھا سکے اس وقت جب جنگ میں ہمارے پاس سپلائز کمی ہوگی چاہے آپ دنیا سے خوراک سمگل کر کے لائیں چاہے آپ دنیا سے پیٹرول سمگل کر کے لائیں چاہے انہوں نے ہمارے پیٹرول اور سیول کی سپلائز کو روکنا ہے سمندر سے ہر پاکستانی کو موقع ملے گا چاہے آپ تبلیغات کریں پروپیگنڈا کریں قوم کو حوصلہ دیں دشمن کو زلیل کریں جو ہر پاکستانی کو موقع ملے گا اس جنگ میں حصہ لینے کا اور سب برابر ہیں یاد رہے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو تیر بناتا ہے لکڑی کاٹتا ہے اس کو تیر بناتا ہے تیر تیار کرتا ہے تیر پہنچاتا ہے اور سپائی کو دیتا ہے جو آگے تیر چلاتا ہے یہ سب کا اجر برابر ہے کسی کا اجر کم نہیں ہے تو جو کھانا پکاتا ہے پیچھے یا گولیاں بناتا ہے یا امنیشن فیکٹری بناتا ہے یا مجاہدین کے سولجرز کے پاکستان آرمی کے لیے کپڑے ارجوتے بناتا ہے وہ بھی اترا ہی اجر رکھتا ہے جتنا وہ سولجر جو فرنٹ لائن پہ لڑا ہوگا اپنے نیتوں کو خالص رکھیں اپنے نیت کو غزوہ ہند کی نیت رکھیں یہ تیریٹوریل وار نہیں ہوگی یہ لڑائی صرف کشمیر کے لیے یا خطے کے لیے یا چھوٹے سے علاقے کے لیے نہیں ہوگی اب یہ جنگ ہوگی اللہ کے دین کے لیے چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی کسی کے مرضی ہو یا نہ ہو کوئی پاکستان میں شریعت نافذ کرنا چاہے یا نہ چاہے وہ سارے ختم کر دی جائیں گے اس جنگ کی آگ کی حدت میں بڑی شدید جنگ ہوگی جیسے کہا اس کی بڑی حدت ہے پاکستانی میں دہنی طور پر آپ کو تیار رہنا چاہیے ہمیں کروڑوں کا نخصان ہوگا یعنی کروڑوں روپے نہیں کر رہا افراد کی بات کر رہا بائیس کروڑ کے ہماری عبادی ہے ہو سکتا ہے ایک دو کروڑ پاکستانی ہمیں شہید کروانے پڑے لیکن یہ قیمت ہے جو ہمیں دے نہیں پڑے گی پاکستان بناتے ہوئے ہم نے پچاس لاکھ شہید دیئے تھے اب اس آخری غزوہ ہند کے لیے اسی وجہ سے سعیدی نے فرمایا کہ اس کے شہدہ جو ہیں افضل الشہدہ ہیں بہترین شہدہ ہیں اور جو اس کے غازی ہیں وہ جہنم سے آزاد غازی ہیں اور یہی فوج پھر پلٹے گی انشاءاللہ اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی اور اسرائیل کو ختم کرے گی تو ماشاءاللہ یہ خوش نصیبیاں عام قوم کے نصیب میں نہیں ہوتی اللہ نے یہ پاکستان کو دیئے کوئی وجہ سے آپ بنائے گئے ہیں کسی وجہ سے آپ سے لیا جائے گا کام دنیا کے امامت کا یہ چھوڑ دیں کہ اس وقت کی سیاست کیا ہے اس وقت فوج کیا کر رہی ہے اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت میڈیا کیا کر رہا ہے یہ سب بھگ سے اڑ جائے گا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک رات میں آپ صرف ایک دشمن کی سٹرائک آنے دیں دیکھیں اس کے بعد پاکستانی قوم کیسے تبدیل ہوتی ہے پھر ان دو ٹکے کے کمینے یہ حرام خور یہ پاکستان کو لوٹنے والے جو اس وقت اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا فکر نہ کریں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں اپنے آپ کو تیار کریں بسم اللہ جی نویل جی لاسٹ ٹو قویسچن ہے اور بلال آپ اپنا مایک انمیوٹ کر دیں